موسیقی آپ سے پہلے آپ سے محبت کرتا ہے آئیے خدا کے کلام کی اور آگے بڑھیں گے اور پرمیشر کے وچن سے سیکھیں گے کہ خدا ہم سے آج کی تاریخ میں کیا بات کرنا چاہتا ہے دھیان دیکھیں سنیے گا تھوڑے سے سمیمیں بہت سی باتیں ہیں اور آس کا مضبون ہے آس کا شیرشک ہے شیپرڈ چروہ دنیا میں چروہوں کو دیکھتے ہیں اور بہت سے چروہے اچھے ہوتے ہیں بہت سے تھوڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن کامل چروہہ کوئی دیکھنے میں نہیں ملتا صد چروہہ دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن کوئی نہ کوئی ایک چھوٹی سی جھلک ایک میں اور کوسی کے جیون میں دوسری جھلک دکھائی پڑتی ہے ساری جھلکیں ایک چروہے کے اندر دیکھنے کو نہیں ملتی اسی لیے اس دنیا کے اندر لوگ اپنے جانوروں کو چروانے کے لیے چروہے رکھتے ہیں اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک چروہے کے اندر اگر کوئی خامی پائی جاتی ہے تو وہ بدل دیتے ہیں دوسرا چروہہ لاؤں یہ نہیں یہ صحیح اس کو آزمائیں گے اس کو آزمائیں گے لیکن مالک جو ہے چروہے کے اندر کچھ خوبیوں کو دیکھنا چاہتا ہے جو اپنے بھیڑوں کا گائیوں کا جانوروں کا مالک ہے بکریوں کا مالک ہے وہ چروہے میں کچھ خوبیے دیکھنا چاہتا ہے اور جس کے اندر بیسٹ خوبیے نظر آتی ہیں اس کو وہ اپنے لوگوں کے لیے چروہے نیوکت کر لیتا ہے تو سب سے پہلے جاننے کی عوشکتہ یہ ہے کہ چروہے میں خوبی کیا ہوتی ہے چروہوں میں خوبی کیا ہوتی ہے کونسی ایسی کریکٹرسٹک مالک چروہے کی جیون میں دیکھنا چاہتا ہے خدا کے کلام میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں گے تو خدا نے اپنے لوگوں کو جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی بھیڑوں کی سنگیہ دیئے بھیڑ کہہ کے بکا رہا ہے اور وہ بھیڑوں کے لیے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی بھولی بھیڑوں کے لیے اپنی کمزور انہ سمجھ بھیڑوں کے لیے بھی دانشور اکل مند بدھیمان چروہوں کی تلاش کرتا ہے وہ چاہتا ہے میری بھیڑوں کی چروہی بہتر لوگ کرنے والے ہو سکیں تو سب سے پہلے ہم بتانا چاہتے ہیں یہاں پر بہت سے بھیڑ بھی بیٹھی ہیں اور بہت سے چروہے بھی بیٹھے اور بہت سے کیا بکری بھی بیٹھی ہیں اشارہ نہیں کر رہا ہوں لیکن بتا رہا ہوں بھیڑوں کے بیچے بکرییں بھی ہوتی ہیں اور بھیڑوں کی بھی چروہی کی جاتی ہے اور بکریوں کی بھی چروہی کی جاتی ہے اور خدا باپ بھیڑوں کو پسند کرتا ہے کس کو پسند کرتا ہے بھیڑ کو پسند کرتا ہے تو ذرا سوچئے گا کہ آپ یا ہم میں سے کوئی بھی شخص کس شرنی میں آتا ہے چروہی کی ایک ذمہ داری ہے سب سے پہلے یہی سے اٹھاتے ہیں کون ہے چروہا کون ہے چروہا دھیان دیکھے سنیے گا چروہا کون ہے اگر ہم یشائے نبی کی بستق اس کے چالیسویں ادیائے کے گیارویں پد میں آ جائیں بک آف آئیزائیہ اور یہاں پر ہم سے چروہے کی بابت بات کرتا ہے اور ایسا لکھا ہوا ہے وہ چروہے کے سمان وہ چروہے کے سمان اپنے جھنڈ کو چرائے گا چروہے کی کیا خوبی ہوتی ہے چروہے کی کیا خوبی ہوتی ہے وہ اپنے جھنڈ کو کیا کرے گا چرائے گا اپنے جھنڈ کو چرائے گا مطلب اگر کوئی بھی چروہا اپنے جھنڈ کو چرا نہیں رہا ہے چرانے کا مطلب اچھی اچھی چراغاہ میں لے جائے گا بہترین چراغاہ میں لے جائے گا بھوجن وستو کے پاس لے جائے گا پانی کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور یہ چاہے گا میری بھیڑے اچھی چرائیوں میں چرنے والی ہو سکیں میری بھیڑے ساف سترہ پانی پینے والی ہو سکیں اس کا مطلب چروہے کو اکل مند ہونے کی ضرورت ہے چروہے کو بدھیمان ہونے کی ضرورت ہے اکثر لوگ چروہے تو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن بھیڑوں کو اتنی سہولیت نہیں دی گئی کہ وہ چروہے کو تڑیں دیکھیں سمجھیں یہ جانور ہوتے ہیں لیکن آپ انسان ہو آپ منشو ہو جس کو پرمیشون نے اپنی چرائی کی بھیڑے کہا ہے اور خدا یہ چاہتا ہے پرمیشون یہ چاہتا ہے کہ ہم انسان لوگ سمجھیں کہ ہمارا چروہہ کیسا ہے ہمارا چروہہ کیسا ہے آیا اس کے جیون کے اندر یہ پٹیکولر کوالیفیکیشن پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی ہے جیسا یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ چروہہے کی نائی اپنے جھنڈ کو چرائے گا اپنے جھنڈ کو چرائے گا دھونڈنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے چروہے کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے جھنڈ کو چرائے اپنے بھوجن کو کھا کر آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیا میرے پاس جو بھوجن پروسہ گیا جو بھوجن مجھے دیا گیا کیا میں اس سے طرفت ہوں میں اس سے خوش ہوں وہ چروہے کی مانند اپنے جھنڈ کو چرائے گا آگے پڑھئے ہاں وہ بھیڑوں کے بچوں کو انکوار میں لیے رہے گا وہ بھیڑوں کے بچوں کو کیسے لیے رہے گا انکوار میں انکوار کیا مطلب ہوتا ہے گود لیپ کہتے ہیں ہندریزی میں اور ایک اور شبد اس کا استعمال ہوا ہے بوزم بوزم اپنی گود میں اپنے سینے سے لگائے رہے گا لکھا ہوا ہے بھیڑوں کے بچوں کو بہت سے یہاں بھیڑ ہیں اور بہت سے بھیڑ کے بچے ہیں چروائی کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ بھیڑوں کے بچوں کو کہاں لے لے ابھی بچے ہیں چلنا بھی نہیں چاہتے جانتے ہیں اور وہ ان کو دوڑاتا ہے زمین کے اوپر ان کو سنٹی مارتا ہے کہتا چل نہیں رہو ٹھیک سے چلو وہ چرواہے کہ یہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے بچوں کو کیسے لیتا ہے گود میں لے لیتا ہے اسے بڑا پیار کرتا ہے اسے دلارتا ہے اس کے اپنی طرف آکرشت کرتا ہے اس کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق دیتا ہے کہ میں تیرا چرواہا ہوں اور میں تجھے اچھی اچھی چرائی میں چراؤں گا میں تجھے پیار کرتا ہوں مجھے تیری خبر کیری کرنے کی مجھے اکل سمجھ دی گئی ہے کہ میں تجھے چراؤں وہ اسے انکوار ملی رہے گا اور دودھ پلانے والیوں کو اور دودھ پلانے والیوں کو جنہوں نے ابھی بچے جنے ہیں جن کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو لکھا ہے دودھ پلانے والیوں کو دھیرے دھیرے لے چلے گا کیا لگا ہے دھیرے دھیرے لے چلے گا ان کو ہاں کے گا نہیں تیزی سے چلو تیزی سے چلو چلو بھاگو یہاں سے وہ انکوار ملی رہے گا وہ اپنی گودی ملی رہے گا اور ان کو وہ ہری ہری چرائیوں میں چرائے گا پانی کے چشموں کے پاس لے جائے گا خدا کا کلام ہم کو شکچہ دیتا ہے اور یہ باتیں چرواہے کو سمجھنے کیا وہ شکتا ہے اور بھیڑوں کو بھی وہ شکتا ہے اگر ان باتوں کو ہم سمجھیں گے تو ہم ہری ہری چرائیوں سے بہت فائدہ اٹھانے والے ہو سکیں گے اور اگر چرواہے ہیں تو اپنی بھیڑوں کے اون کے دوارہ ان کے اون کے دوارہ ان کی زندگی بھی فائدہ پرابت کرے گی فائدہ حاصل کرے گی ایک اور بات خدا کے کلام میں لکی ہوئی ہے یہ ذکر ہے سیمول کی اس تک کے اندر پہلا سیمول اور اس کے سترویں ادھائے کے اکتیسویں پد میں لکھا ہے ایک چرچہ ہو رہی ہے اور یہ چرچہ ایک چھوٹے بچے اور بادشاہ کے بیچ میں ہو رہی ہے سامنے جاتی جولیت کھڑا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو اسرائیلی قوم کو للکارتا ہے اور یہ چھوٹا چھوٹا للکہ جس کے چہرے پہ لالی چھائی تھی یہ دیکھتا ہے ارے بھائی یہ کون ہے نامختون فلسطین یہ اسرائیلی قوم کو کیسے للکار رہا ہے اس کا خدا تو اسرائیلی قوم کا خدا تو یہو آئے اور کیسے یہ للکار سکتا ہے تو وہ اس سے لڑنے کی اس کو پراست کرنے کی جاتی جولیت کو مار ڈالنے کی اکچھا ظاہر کرتا ہے اور اس چھوٹے بچے کی سوچنا ساؤل بادشاہ تک پہنچائی جاتی ہے ساؤل بادشاہ اس سے بات چیت کرتا ہے آمنے سامنے کھڑے ہو کر بات چیت کرتا ہے اور یہاں پر چونتیسویں پد میں لکھا ہوا ہے جب ساؤل اس سے کہتا ہے داؤس سے کہنے لگتا ہے ارے تو تو لڑکا ہے ابھی تو جوڑا بچہ ہے اور جو سامنے لڑنے آیا ہے یہ تو بچپن سے یودہ ہے یہ تو بچپن سے یودہ ہے یہ زمانے زمانے سے یودہ کرتا چلا آیا ہے تو کیسے اس سے لڑے گا تو آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں اس اکل کو جو داؤد کے ذہن کے اندر بچپن میں ڈالی گئی تھی وہ ساؤل بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے پڑھئے مہربانی سے کیا لکھا ہے داؤد نے شاول سے کہا تیرا داس اپنے پتا کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا اور جب کوئی سنگھ یا بھالو جھنڈ میں سے میمنا اٹھا لے جاتا تب میں اس کا پیچھا کر کے اسے مارتا اور میمنے کو اس کے موں سے چھڑا لیتا تھا آگے پڑھئے اور جب وہ مجھ پر حملہ کرتا اور جب وہ مجھ پر حملہ کرتا تھا تب میں اس کے کیش کو پکڑ کر اسے مار ڈالتا تھا یہ ہے چروائے کی خوبی یہ ہے شیپرڈ کی خوبی اس خوبی کو شیپرڈ کو اپنی زندگی میں رکھنے کی آوشکتہ ہے لکھا ہے وہ ساؤل بادشاہ کو کنونس کر رہا ہے ارے تو میرے قد اور کاٹی پہ مچھا میری گال کی لالی میں مچھا یہ مت دیکھ کہ میں بچہ ہوں لیکن میرے اندر خدا نے بچپن سے چروائے کی خوبی ڈالی ہے میری زندگی کے اندر چروائے کی خوبی کو کوٹ کوٹ کر ڈالا گیا ہے اسی لئے خدا کہتا ہے میں نے اپنی قوم کو چھرانے کے لئے ایک شخص چن لیا ہے جو دیرے میرے دل کے مطابق ہے اور وہ ایسا میرے دل کے مطابق ہے کہ میری بھیڑوں کی رکھوالی وہ دل سے کرے گا اور جیسا میں چاہتا ہوں وہ اس کی رکھوالی کرنے والا ہو سکے گا سر جب کلیسیہ میں ایسے بہت سے سنگھ اور بالو باہر گھوم رہے ہیں جب کلیسیہ کے لوگوں کو بھیڑوں کو وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ چرواہے کا فرض ہے کہ وہ ان کے موں سے ان کو چھڑائے کیونکہ بھیڑے تو نادان ہیں بھیڑے تو نہ سمجھے وہ تو سمجھ بھی نہیں رہی ہیں ایک اور خوبی ہے جو چروائے کے اندر پائی جانی چاہیے اور یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ بہت سی بھیڑوں کو بتا رہے ہیں تاکہ چروہوں پر دھیان دیں سمجھیں کہ چروہہ کون ہے پڑھئے آگے یہ شاہ نبی کی پستک ارتیسوہ عدیائے اور اور بارمہ پت پڑھئے میرا گھر میرا گھر چروہے کے تمبو کے سمان چروہے کے تمبو کے سمان اٹھا لیا گیا ہے اٹھا لیا گیا بس میرا گھر چروہے کے تمبو کے سمان کیا کر لیا گیا ہے اٹھا لیا گیا ہے چروہے کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے چروہے کے اندر تیسری خوبی کیا ہوتی ہے چروہے کے اندر تیسری خوبی کیا ہوتی ابھی پڑھا آپ نے میرا گھر چروہے کے تمبو کے سمان اٹھا لیا گیا ہے اٹھا لیا ہے اس سے پہلے کہ چروہہ بھیڑوں کو چرائے ایک کام کرتا ہے کیا کرتا ہے ایک تمبو لگاتا ہے ایک شیلٹر بناتا ہے ایک رکھوالا گھر بناتا ہے کہ میری گھیڑے جب چرائی میں دھوپ میں چریں گی بہت تکلیب ہوگی بہت گرمی میں ہوں گی ان کو اوشکتہ ہوگی کہ یہ چھاؤں میں بیٹھیں یہ ٹھنڈے میں بیٹھیں یہ آرام سے بیٹھیں یہ آرام سے جگالی کریں جگالی کرنے کی ویوستہ کون کرے گا چروہہ کرے گا جگالی کرنے کی ویوستہ بہتر عوستہوں کو پربند کرے گا کون چروہہ کرے گا یہ وہ دیکھے گا ان کو دھوپ سے نقصان تو نہیں ہو رہا ہے ہاں دھوپ شریر کو لگنی چاہیے لیکن میری بھیڑوں کو کوئی نقصان نہ ہو میری بھیڑوں کو کوئی نقصان نہ ہو یہ آرام سے بیٹھیں یہ آرام سے سویں کیونکہ جتنی بھیڑیں بہتر عوستہ میں رہیں گی وہ اتنی ہی تندرست رہیں گی اتنی ہی ان کا اون بہترین ہوگا جب اون بہترین ہوگا تو چروہہ رئیس کہلائے گا کیسا کہلائے گا چروہہ امیر کہلائے جائے گا لکھا ہوا ہے چروہہ کی ضرور آوشکتہ ہے کہ وہ اپنی بھیڑوں کے لیے شیلٹر کا انتظام کرے بہتر ویوستہ کا انتظام کرے ایک اور بات خدا کے کلام میں لگی ہوئے چروہہ کا ایک اور کام ہے اور وہ ہے متی رجیسو سمہ چار اور اس کے پچیسوے ادھیائے کے بتیسوے پد میں لگی ہوئی ہے متی رجیسو سمہ چار پچیسوہ ادھیائے اور اس کا بتیسوہ پد پڑھئے مہربانی سے اور سب جاتیاں سب جاتیاں اس کے سامنے اکھٹا کی جائیں گی اور جیسے چرواہ اور جیسے چروہا بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کر دیتا ہے بھیڑوں کو بکریوں سے الگ کر دیتا ہے چروہے کا ایک کام ہے کیا کام ہے بھیڑوں کو بکریوں سے علاہدہ کر دو بھیڑ ایک طرف اور بکرییں ایک دوسری طرف کیونکہ خدا کا کلام اس بات کی گواہی دیتا ہے اور سچائی کا بیان کرتا ہے کہ جب خدا منیش و مسیح اپنی دوتی بادشاہت میں آئیں گے راج کرنے کے لئے آئیں گے تو پہلا کام کریں گے پہلا کام کیا بھیڑوں کو بکریوں سے علائدہ کریں گے کیونکہ خدا کو معلوم ہے کی بکریوں کا اس تھان بھیڑوں کے ساتھ نہیں ہے اس لئے بکریوں کو ایک بیرے بائیں کر دو اور بھیڑوں کو دائنے کر دو ان کا اس تھان ایک ساتھ نہیں ہے یہ چروائے کی ڈیوٹی ہے بہتر کھانے پینے کی ویوستہ بہتر رہنے کی ویوستہ بہتر چرائی کی ویوستہ بہتر شیلٹر کی ویوستہ اور بہتر سرکشہ کی ویوستہ یہ چروائے کی ذمہ داری ہے لیکن آج جاننے کی اوشکتہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر چروائی کیسے کی جا رہی ہے ہم کو سمجھنے کی اوشکتہ ہے کہ خدا باب جب آسمان سے نیچے زمین پر دیکھتا ہے حالا کی اس نے ہی درخواست کی جب اپنے چیلوں سے بات چیت کر رہا تھا تو اس نے کہا کی کھیت کے مالک سے درخواست کرو کیا کھیت کے مالک سے درخواست کرو کی کھیت پکے ہوئے کھڑے ہیں اور مزدور تھوڑے ہیں مزدور تھوڑے اس لئے باپ سے درخواست کرو کی مزدور بھیجے تاکہ کھی کھیتوں کی کٹنی کی جا سکے لیکن آج جب خدا باب آسمان سے زمین پر دیکھتے ہیں کتاب مقدس اس بات کی گوائی دیتی ہے کی وہ کس پرکار کے چرواہوں کو اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایک ذکر خدا کے کلام کے اندر سیکنڈ کرانیکلز اینڈ ایٹینٹھ چپٹر اینڈ سکسٹینٹھ ورز یہاں پہ پائے جاتا ہے یہ ذکر میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں یہ اسرائیل کے بادشاہ اور یہودہ کے بادشاہ کا کنورسیشن وارتہ الاب دکھائے جا رہا ہے اسرائیل کا بادشاہ تھا اہاب اور یہودہ کا بادشاہ کون دا یہوشبات اور ان دونوں نے آپس میں رشتے داری کر لی سمدھیانہ رچ لیا ایک کی بیٹی دوسرے کے بیٹے کے پاس یا اس کی بیٹی اس کے پاس پہنچائے گئی اسی طریقے سے سمدھیانہ ہوتا نا کہ وہی کوئی اور طریقہ ہے اسی طریقے سے شادی رچوالی سب سے نزدیک رشتہ ہوتا ہے یہ سمدھیانہ سمدھیانہ کر لیا اور ہوا کچھ اس طریقے سے کہ ازرائیل کے بادشاہ نے جو اہاب تھا یہودہ کے بادشاہ یہوشبات کو یہ کہہ کر بھیجا کہ اب تو بھئیہ رشتے داری ہو گئی ہے اب ایک کام کیا ہمارے ساتھ مل کر کروگے کہلنے کیا کام بتائیے مجھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں گلات کے راموت کے اوپر گلات کے راموت کے اوپر ہم مل کر چڑھائی کریں گلات کے راموت پر مل کر چڑھائی کریں کیا تو ہماری مدد کرے گا تو یہوشبات کہتا ہے جیسا تو ویسا میں جیسے تیرے لوگ ویسے میرے لوگ اور جو تو کہے گا اسی طریقے سے ہم چڑھائی کریں گے لیکن ایک بات یہوشبات بادشاہ اسرائیل کے بادشاہ سے کہتا ہے ایک کام کر ذرا پوچھ لے کہ جب ہم گلات کے راموت پر لڑائی کریں گے تو کیا یہوہ ہماری مدد کرے گا پرمیشن ہماری مدد کرے گا وہ کیا کہتا ہے اہا آپ نے کہا ٹھیک ہے میں اپنے نبیوں کو بلاتا ہوں دیڑ سارے نبیے نبی چار سو نبی دیش میں رہتے تھے ان لوگ بلایا گیا اور بلا کر ان سے پوچھا گیا کیا ہم گلات کے راموت پر لڑائی چڑھائی کرنے کے لئے جائیں تو لکھا ہے پرمیشن کے وچن کے اندر وہ سب ایک ہی بہاشہ بھولنے لگے وہ ایک ہی بہاشہ بھول رہے تھے کیا کہہ رہے تھے ہاں ہاں تو چڑھائی کر اور پرمیشن تجھے کرتارت کرے گا تجھے آشیشت کرے گا تو ان کو مار لے گا تو جیسا چاہے ویسا لڑائی کر تو اس نے کہا یہو شپات بادشاہ نے کہا کیا یہاں پر کوئی اور نبی ہے کیا کوئی اور نبی ہے جس سے ہم پوچھے یہ تو سب ایک ہی بہاشہ بول رہے ہیں کچھ ورک نہیں بول رہے ہیں تو اہاب بادشاہ نے کہا ہاں ایک نبی اور ہے جس کا نام مکایہ ہے اس کا نام مکایہ ہے لیکن میں دل سے اس سے کیا کرتا ہوں گھڑاں کرتا ہوں میں اسے دل سے کرتے نا بہت سے لوگ ایسے نبیوں سے جو بڑی صحیح صحیح بات کچھ کہہ دیں نفرت کرتے ہیں ان سے بات نہ کرو کہ میں دل سے گھڑا کرتا ہوں کیوں کیونکہ وہ میرے دل کی بات نہیں کہتا وہ اپنی بات کہتا ہے در حقیقت وہ اپنی بات نہیں کہتا وہ بات کہتا ہے جو خدا اس کے معرفت سے کہلاتا ہے لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر خیر اگر تو کہہ رہا ہے تو ہم اسے بلائیں گے ایک شخص کا دعور شخص بھیجا گیا اور گیا مکایہ کو بلا کے لائیا اور جب وہ مکایہ کو بلا رہا تھا ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب دودھ بنا کر بھیجے جاتے ہیں تو وہاں جا کر کہہ دیتے ہیں دیکھ مالک یہ یہ کہہ رہے ہیں اور تو ایسی والی بات کہنا چاہے میری پسند کی کہنا لیکن کہہ دینا وہی والی بات مکایہ نے کہا اے دودھ سمجھ لے میں تو وہی کہوں گا جو یہوہ نے مجھ سے کہنے کے لئے کہا کہنے لگا نہیں وہاں میں بڑے دھیر سارے نبی ہیں چار سو نبی ہیں اور وہ یہ سب باتیں کہہ رہے ہیں کہ لڑائی کر لڑائی کر تو کرتارت ہوگا مکایہ وہاں پر پہنچا اور جب وہاں پر پہنچا تو آہاں بادشاہ نے کہا تو نے آنے میں دیری کری لیکن پھر بھی ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا میں لڑائی کے لئے جاؤں تو وہ کہنے لگا ہاں تجھ جا اور تجھ کرتارت ہوگا تو یدھ کر اور تجھ جائے گا بادشاہ نے کہا مجھے تجھ سے کتنی بار ایک بات کہنی پڑے گی جو کس تجھ سے یہوہ نے کہا ہے وہ کہے تم میرے کو خوش کرنے کی بات نہ کہے لیکن وہ کہے جو پرمیشر تجھ سے کہتا ہے اور تب لکھا ہوا ہے پرمیشر کے وچن کے اندر کہ مکایہ نے اپنے موں کو کھولا اور تب وہ ایک بات کہنے لگا دھیان دے کر سنیے گا مکایہ جو نبی بلائی گیا تھا اس نے موں کھول کر کہا کیا کہا مجھے سارا اسرائیل بینہ چروائے کی بھیڑ بکریوں کے سمان پہاڑوں پر تیتر بیتر دکھائی پڑا دکھائی پڑتا ہے مجھے سارا اسرائیل the whole people who belongs to god they have been scattered all over the hills آج کی پرستیتی ہے اس دیش ہندوستان کے اندر ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے اندر ایک جیسی ہے جب خدا آسمان سے دیکھتا ہے اور جب اس کا نبی دیکھتا ہے تو ایک ہی بات دیتا ہے کہ سارا اسرائیل پہاڑوں کے اوپر تیتر بیتر پڑا ہوا ہے بینا چرواہے کی معنی لوگوں نے چرواہے نہیں چنا ارے ہم کو اور آپ کو تو عقل دی گئی ہے ہم کو سمجھ دی گئی ہے کہ ہم چرواہے کو سمجھیں میرا چرواہہ کون ہے اور کیسا ہے میرا چرواہہ کیا مجھے ہری چرائیوں میں چرا رہا ہے کی نہیں چرا رہا ہے میرا چرواہہ سگدائی جل کے جھرنوں کے پاس لے جا رہا ہے کی نہیں جی لے جا رہا ہے بولتے تو ہیں زبور تئیس یاد تو ہے ہمیں کنٹسٹ ہے لیکن کیا ہم نے اس کے انسار وہوار کرنے کی کوشش کری مکایہ کہہ رہا ہے مجھے سارا اسرائیل بینا چرواہے کے بیڑ بکریوں کے سمان پہاڑوں پر تیتر بیتر باروں پر تیتر بیتر آپ بھی اپنی زندگی میں جھاک کر دے گے گا آج کی پرستیوں کے بارے میں میں بتا رہا ہوں اور سارے اسرائیل کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کے لیے بتا رہا ہوں اپنے لیے بتا رہا ہوں پرمیشر کی درشت میں جو ہم اور آپ بھیڑے ہیں ہم اپنے لیے چرچہ کر رہے ہیں کیا ہم اپنی سوچ کو اس قدر بگاڑ چکے ہیں کہ ہم خدا کی آواز کو بھی نہیں سن پا رہے ہیں کیا پرمیشر کا وچن ہمارے کانوں میں نہیں پہنچ رہا ہے کیا ہماری زندگی ابھی بھی سوکھی سوکھی گھاسوں سے ترپ تو ہو جانا چاہتی ہے گندلے پانی کو پی کر آسودگی کو اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتی ہے ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے ہم سوچیں اور تب دیکھیں ایک اور بات خدا کے کلام میں لگی ہوئی ہے عزیل نبی کی بستک چونتیس ماں دھائے پانچ ماں اور اس کے بعد آٹھ ماں پر بڑیے وے چروہے کے نہ ہونے کے کاران وے چروہے کے نہ ہونے کے کاران چروہ ہی نہیں چروہہ کیا ہی نہیں یا آپ نے یا ہم نے کسی کو اپنا چروہہ بنایا اس کے اندر چروہے کے گھڑ ہی نہیں اس کے اندر وہ کوالیفیکیشن ہی نہیں کیا لکھا ہے وہ چروہے کے نہ ہونے کے کاران تیتر بطر ہوئیں تیتر بطر ہو گئیں اور کون تیتر بطر ہو گئیں ہم اور آپ ہم اور آپ بیڑ بکرییاں تیتر بطر کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی اس پہاڑ پہ کبھی اس پہاڑ پر بھٹک رہی ہیں اور آج بھی چروہے کی تلاش ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا نہیں کون ہے چروہ وہ چرواہے نہ ہونے کے کار کیا ہو گئی تتر بطر ہو گئی آگے اور سب ون پشووں کا اور سب ون پشووں کا آہار ہو گئی یہ بہت خطرناک بات ہے یہ بہت خطرناک بات ہے اگر چرواہے نہیں ہوں گے تو بھیلے تتر بطر ہوں گی اور جنگلی جانور آئیں گے اور ان کا شکار کر لیں گے وہ شکار ہو جائیں گی ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی اوشکتہ ہے جن کو خدا نے اپنی بھیلے بنایا ہے اس نے آپ کو ہم کو بھیلے کہا ہے اس نے چاہا ہے کہ ہم اس کی چرائی میں رہیں اس کے شائع ہوئے اس تھان میں رہیں وہ چرواہے نہ ہونے کے کار تتر بطر ہو گئی اور آگے لکھا ہے اور بن پشووں کا شکار ہو گئی آہار ہو گئی ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں اگر اکلمندی سے پیش نہیں آگے تو سج بتا رہا ہوں دشمن ناش کر دے گا دشمن ہم کو اپنی خوراک بنا لے گا اپنا بھوجن بنا لے گا ذرا سی غفلت ذرا سا سو جانا ہم کو ناش کے کگار پر پہنچا دے گا آٹھوے پد میں کیا لکھا ہے پرمیشر یہوہ کی یہ واری ہے میرے جیون کی سوگند میری بھیڑ بکرییاں جو لٹ گئیں کیا کہہ رہا خدا سوچ کر دیکھیں خدا کہہ رہا ہے میرے جیون کی سوگند میں اپنی قسم کھا کر کہتا ہوں آگے پڑھئے میری بھیڑ بکرییاں جو لٹ گئیں میری بھیڑ بکرییاں لٹ گئی ہے میری بھیڑ سوچئے ہم اس دنیا کے اندر اس کلیسیہ میں بیٹھ کر یا اس کلیسیہ میں بیٹھ کر آسودہ ہو جاتے واہ کتنا بڑیا ہے بہت مزارہ ہے لیکن جب خدا آسمان سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں اپنے جیون کی سوگند کہا کر کہتا ہوں میری بھیڑ بکرییاں لٹ گئیں وہ لٹ رہی ہیں دنیا کے اندر چرواہوں کے نہ ہونے کے کار پروپر اگر چرواہے کے گل آپ کی زندگی میں پھائے نہیں جائیں گے تو آپ کی بھیڑے لٹ جائیں گی اور ون پشووں کا شکار ہو جائیں گی دنیا کے اندر ون پشو گھوم رہے ہیں شکار کرنے کے لیے اس لئے چرواہوں ہوشیار ہو جاؤ اپنی بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے اپنے بھیڑ بکریوں کو چھائے ہوئے ستھان میں بیٹھانے کے لیے اپنے بھیڑ بکریوں کو سرکشت رکھنے کے لیے میری بھیڑ بکریوں کی سدھی نہیں ارے میرے چرواہوں نے میری کس کی کس کی خدا کی خدا کی خدا کی بھیڑ بکریوں کی ارثات ہمارے اور آپ کی کیا نہیں کہی سدھی نہیں کری کرا کیا اور میری بھیڑ بکریوں کا پیٹ نہیں بھرا ارے ان کا پیٹ بھی نہیں بھرا اپنا ہی اپنا پیٹ بھرا اپنا پیٹ بھرا اپنا پیٹ بھرا ہم اپنا پیٹ بھرا بھیڑ بکریوں کی چنتہ نہیں ہم کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے ہمیں تمیزدار ہونے کی ضرورت ہے ہم سمجھیں خدا کے کلام کو اور خدا کو خدا کیا چاہتا ہے اور ہم جب خدا کے کلام کو ہی نہیں جانتے تو ہم سمجھیں گے کیا ہم سمجھیں گے کیا ہمارا وحوار کیسا ہوگا زکریہ نبی کی بستق اس کے دسویں ادھائے کے دو پد میں ایسا لکھا ہوا ہے کیونکہ گرہ دیوتا کیونکہ گرہ دیوتا انرث بات کہتے گرہ دیوتا بنا لیے وہ تو نے اپنے ہی گھر میں چرواہ میرا گھر میں میں نے خود ہی ایک چرواہ بنا لیا پتہ نہیں اس کو چرواہ بنا لیا کبھی آدمی کو چرواہ بنا لیا کبھی عورت کو چرواہ بنا لیا نہیں اپنے بچے کو چرواہ بنا لیا اپنے پتا کو چرواہ بنا لیا کیا لکھا ہے کیونکہ گرہ دیوتا گرہ دیوتا انرث بات کہتے کہیں کہیں اس طرح کہتی نا کہ میرے گرہ دیوتا ہیں ہے یہ گرہ دیوتا جن کو چروہہ وان لیا ہے وہ کیا کرتے ہیں انرث بات کہتے ہیں بیکار کی بات اور آگے اور بھاوی کہنے والے اور بھاوی بھوش کی بات بتانے والے یہ گرہ دیوتا بھوش کی باتیں بھی بتاتے ہیں بھوش کی بات بتانے والے جھوٹا درشن دیکھتے ہیں کہ نے آج ہم نے درشن دیکھا یہ یہ چروہے کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں نے درشن دیکھا ہے حقیقت یہ کچھ نہیں دیکھا کیونکہ درشن کی بات پوری ہوئے بغیر نہیں ٹلتی درشن کی بات ہاں اور آمین کے ساتھ پوری ہوتی ہے یہ گرہ دیوتا جھوٹا درشن دیکھ کر لوگوں کو بہکا دیتے آگے پڑھئیے جھوٹا درشن دیکھتے جھوٹا درشن دیکھتے اور جھوٹے سپن سناتے کیا کیا کرتے آج کے سمانے میں کہنے لے کر اس کو میٹھی میٹھی بات کرو یہ سمجھ میں آ جائے گا جھوٹا درشن دیکھتے اور اور جھوٹے سپن سناتے جھوٹے جھوٹے سپن سناتے اور آگے یا ہیے اور ویرت شانتی دیتے ہیں اور ویرت شانتی دیتے ہیں کیا مطلب ویرت شانتی دیتے ہیں شانتی شانتی ہیش新 ٹی تم کو شانتی مل جائے ہم دیکھ گئے اور ناش ہو گیا اُس دن سے گھر میں ناش آگیا شانتی کی بات ہے کہ ویرت کیونکہ شانتی کا راج کمار تو وہ ہی ہے شانتی تو اس کے پاس سے نکلے گی کسی منوش کے پاس سے شانتی نہیں نکلے گی لکہ ہے خدا کے کلام کے ویرت بیکار شانتی کی باتیں دیتے ہیں شانتی کی باتیں کرتے ہیں بھیڑو ہوشیار ہو جاؤ بھیڑو آپ ہی نہیں بھیڑو یہاں بھی بھیڑ بیٹھیں بھیڑو ہوشیار ہو جاؤ کیونکہ خدا جب آسمان سے دیکھتا ہے تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے وہ کہتا تم میری بھیڑو آپ بھیڑ نہیں ہو آپ بھیڑ نہیں ہو بھیڑو تو چروہہ کون ہے تو چروہہ کون ہے پڑھئے مہرمانی سے اچھا چروہا میں ہوں اچھا چروہا میں ہوں اچھا چروہا کون ہے کون ہے یشو مسیح آج سے چرائی میں چلو کس کی یشو مسیح کی چرائی میں اچھا چروہا میں ہوں بہت سے لوگوں نے دنیا کے اندر دنیا کے لوگوں کو چروہا بنا لیا ہے جو ان کو لوٹتے ہیں خسوٹتے ہیں اور نقصان پہنچاتے ہیں اور دنیا کا جنگلی جانور جب ان کو کھا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ تو تمہارا نصیب ہے یہ تو تمہارے ساتھ ہونا ہی دا لیکن اچھا چروہا یشو مسیح ہے ہاں اچھا چروہا میں ہوں اچھا چروہا بھیڑوں کے لیے اپنی بھیڑوں کے لیے اپنا پران دیتا ہے اچھا چروہا کیا کرتا ہے پران لے لیتا ہے اس کا پران لے لو اب اس کا پران لے لو اس کے گھر سے پران چھین لو نہیں اچھا چروہا اپنے پھیڑوں کے لیے اپنا پران دیتا ہے اپنا ہی پران داؤں پہ لگا دیتا ہے کہ میں مر جاؤں گا کوئی بات نہیں لیکن میری بھیڑیں سرقشیت رہنی چاہئیے میں مر جاؤں گا داؤت چلا گیا جاتی جولیت کے سامنے وشواس تھا کہ جاتی جولیت کو مار گرائے گا لیکن کہیں کونے میں بھی یہ خیال اگر ہوتا اگر مار دیا تو مر جاؤں گا کوئی بات نہیں خدا باپ آپ نے بھیجا ہے ماتر پانچ پتھری تو لیا ہے اپنی جھولی میں اور ایک گوفر نے میرے ہاتھ میں اس سے ماروں گا اور یہ مر جائے گا مجھے یقین ہے ایسے چرواہے اور ایسی بھیڑوں کو آج ضرورت ہے خدا دھونگتا ہے خدا چاہتا ہے کاش کہ ہمارے اور آپ کے اندر بہت سے بھیڑے اچھی ہوں اور وہاں سے چرواہے اچھے ہوں جن کے اندر خدا ان خوبیوں کو پالے جو کہتا اچھا چرواہ میں ہوں اور اپنی بھیڑوں کے لیے اپنا پران دیتا ہے اس دنیا کے اندر بہت سے ایسے چرواہے ہیں جو آج بھی اپنی بھیڑوں کے لیے اپنے پران کو دینے کے لیے تیار ہیں تطپر ہیں اور دیوی دی پرکاشت واقعوں کو پڑھ کر دیکھئے گا وہ گوائی کہتا ہے ایسے بہت سے لوگ ہیں کہلے کیون ہیں یہ یہ کون ہیں جو چلا رہے ہیں بدلہ چاہیے بدلہ چاہیے تو اس نے کہا یہ وہ ہیں جو بڑی مسیبت میں سے نکل کے آئے ہیں یہ بڑی مسیبت سے نکل کے آئے ہیں ایک شخص پوچھنے لگا تو پھر انت کب ہوگا کہنے لگا بھی بہت سے ہیں جو ابھی اسی طریقے سے کاٹے جائیں گے مارے جائیں گے کیونکہ اچھا چروہ اپنی بھیڑوں کے لیے پران دیتا ہے چودہ پت پڑھیں چودہ ماں اسی کا یہوں نے دس چودہ اچھا چروہ میں ہوں میں اپنی بھیڑوں کو جانتا ہوں اور میری بھیڑے مجھے جانتی ہیں پڑھئے جیسے پتہ مجھے جانتا ہے اور میں پتہ کو جانتا ہوں اور میں بھیڑوں کے لیے اپنا پران دیتا ہوں اور اپنی بھیڑوں کو اور اپنی بھیڑوں کو اتنا جانتا ہوں کہ نام لے کر کہتا ہوں اے فلانے ادھر آو جلدی آو میں کل ایک ایڈیو دیکھ رہا تھا ایک شخص گیا بڑے پیار سے بھیڑوں کو بھولانے لگا تمام جانوروں کو بھولانے لگا آو آو ادھر آو دکھا رہا تھا ہری ہری چرائی وہ بھیڑیں دور جانے لگیں ایک دوسرا کہ آیا اس نے باسلی بجائی اور بھیڑوں کو بھولائے ادھر آجاو باسلی سے آجاو بہت سے لوگ ہیں نا باسلی بجا کے بلاتے ہیں بھیڑوں کو نہیں آئیں کیوں کیونکہ وہ ان کا چرواہا نہیں تھا لیکن جب چرواہا آیا تو اس نے کہا کھڑا ہوا اور اس نے انہی کی بھاشا میں پتہ نہیں کیا بولا ایسے بولا ساری بھیڑے سارے جانور میلوں دور سے دوڑتے وہ چلے آئے کیونکہ چرواہے کی بھیڑے اپنے مالک کو پہچانتی ہیں یہ میرا مالک ہے اگر آج بھی آپ ستائے جا رہے ہو جنگلی جانوروں کا شکار ہے رہے ہو تو اس میں چرواہے کی گلتی نہیں یہ آپ کی گلتی ہے آپ ابھی تک اپنے مالک کو اپنے چرواہے کو سمجھیں نہیں پائیں آچھا چرواہا صرف خدا منیشو مسیح ہے دنیا کے اندر چرواہے ڈھونڈو گا نقصان اٹھا جاؤ گئے کچھ ایک دو تین باتیں بتا کر ختم کروں گا اچھا چرواہے کی خوبی ڈھونڈ لیجے جب کبھی چرواہے کے سیلیکشن کی بات آئے تو ڈھونڈ لیجے گا خوبی کیا ہے مطیر اچی سو سمچار اس کا نوہ دیا ہے اس کا چھتی سمپت پڑھئی ہے جب اس نے بھیڑ کو دیکھا اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا کس پر ترس آیا بھیڑوں پر کس پر ترس آیا بھیڑوں پر اس کو لوگوں پر ترس آیا اس کا مطلب چرواہے کے اندر ایک خوبی ہوتی ہے کیا وہ جب بھیڑوں کو دیکھتا ہے ارے تیتر بھی تر ہو رہی ہے کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے تو ان کو ترس آنا چاہیے اگر ترس نہیں ہے آپ کی زندگی کے اندر تو گڑبڑ ہے آپ کے کریکٹر کے اندر آپ اپنے چرواہے کے کریکٹر کو دیکھو اس کو بھیڑوں پر یہ شو آسمان سے آیا جو اچھا چرواہ ہے اس کو بھیڑوں پر ترس آیا یہ شاہ ہے نبی کی پستہ چالیس واد دھیا ہے گیار مہم پت پڑھئے وہ چرواہے کے سمان وہ چرواہے کے سمان اپنے جھنڈ کو چرائے گا اپنے جھنڈ کو چرائے گا چرائے گا مطلب جب آپ چرواہے کے پاس جاؤ اس کے اندر یہ خوبی دیکھو کیا یہ مجھے ہری ہری چرائیوں وہ چرہ رہا ہے یہ راحت کے چشموں کے پاس لے جا رہا ہے اگر لے جا رہا ہے تو ٹھیک ہے very good اس دنیا کے چرواہوں پر گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے اور آخری بات عبرانیوں کی پتری تیرہ واد جائے بیس پت اب شانتی داتا پرمیشور شانتی داتا پرمیشور جو ہمارے پربو یہشو کو جو بھیڑوں کا مہان رکھوالا ہے جو بھیڑوں کا کیا ہے مہان رکھوالا ہے بھیڑوں کا آپ بھیڑ میں بھیڑ پادری انیل سنگھ بھیڑ پادری سبحاش بھیڑ یہ جتنے بیٹے ہیں پادری اشوانی سنگھ پادری سجید مسیح یہ سب کون ہیں بھیڑی ہے بھیڑ ہیں بھیڑ ہیں یہ اور ہمارا رکھوالا کون ہے آپ کا اور ان کا ہمارا رکھوالا کون ہے یہشو مسیح جو اپنی بھیڑوں کا مہان رکھوالا ہے آخری بات پردھان رکھوالا پردھان رکھوالا پرگٹ ہوگا دیکھیں بہت بڑھی آواز بتانے جا رہا ہوں ختم کر دوں گا اسی کی بات جب بھیڑوں کا پردھان رکھوالا پرگٹ ہوگا تو تمہیں مہمہ کا مکٹ دیا جائے گا ہم تمہارے پیجے جائیں کیوں کیوں جائیں ارے نہیں بیٹھا رہا ہمارا رکھوالا چھاؤں میں نہیں ہم کو ہری ہری چرائیوں میں لے جا رہا ہے آپ کو بتاؤں اگر آپ یہ سوچ رکھوگا نہیں پانی پیلا رہا تو چلیں گے ہم اسی چلیں گے ہم اسی کے پیچھے تو نقصان تو اس جنم میں بھی اٹھاؤ گے اور اس جنم میں بھی اٹھاؤ گے جب یہشو مسیح آ جائے گا کیونکہ یہشو مسیح کے لئے لگا ہے اس کے پاس ہر ایک کی کاریوں کے انسار دینے کے لئے پرتفل ہے دینے کے پرتفل ہے کیا پرتفل دے گا اگر آپ بڑیا بھیڑ بنو گے یا بڑیا چرواہے بنو گے اس دنیا کے اندر تو پرتفل ہے کیا ہے جب پردھان رکھوالا پرگٹ ہوگا تو تو تمہیں تمہیں کسے کسے تمہیں نہیں آپ کو کہیے ہمیں ییس جب پردھان رکھوالا پرگٹ ہوگا تو کہیے ہمیں ہمیں جب پردھان رکھوالا پرگٹ ہوگا تو کہیے ہمیں کیا ہے ہمیں مہیمہ کا مکوٹ دیا جائے گا مہیمہ کا مکوٹ دیا جائے گا اگر آپ نے سیلیکشن بڑیا کیا آپ کا چرواہ بڑیا آپ کی بھیڑ بڑیا تو آپ کو مہیمہ کا مکوٹ ملے گا ییس جب پردھان رکھوالا پرگڑ ہوگا آپ کا کیا ہوا ایک بھی کار نشفل نہیں ہوگا بینا پرتفل کے نہیں ہوگا آپ کا ایک ایک کار پرمیشور کی اور سے مہمہ لے کر آئے گا آئیے ہم سب کھڑے ہو جائیں اپنی جگہ پر آپ نے پرمیشور کی وچن کو سنا ہے آپ نے سیکھا ہوگا میں اس بات پر وشواز کرتا ہوں میرا چلانا میرا بولنا بیکار نہیں جائے گا آپ پرمیشور کی بھیڑے بنے رہو اپنے آپ کو موقع نہ دو کہ کوئی جنگلی جانور آئے اور آپ کو کھا جائے آپ کی نظریں ہمیشہ اپنے خدا کی اول لگی رہے جو آپ کا رکھوالا ہے مہان رکھوالا ہے اس بات کا یقین رکھئے گا کہ جب وہ پرگٹ ہوگا تو آپ کے سر پر مہمہ کا مکٹ بھی آ جائے گا آپ کی مہنتیں اور آپ کی کوششیں بیکار نہیں جائیں گی جب آپ کی مہنتیں گے the Lord it will not go in vain definitely you are going to get reward out of that آپ کو انام ملے گا اس لئے بھٹکو نہیں بھٹکو نہیں ایماندار رہو سچائی کے قدم کو تھامے رہو اور خدا کے ساتھ میں سلامتی کے ساتھ بنے رہو ہم دعا کریں اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آپ کہیے آئے خدا میرے پیچھے پیچھے بولیے آئے خداوند یشو مسیح میں بہت دن بھٹک لیا میں نے ہری چرائی کی پرواہ نہیں کری میں ہرے سکتائی دل کے دھرموں کے پاس بھی نہیں کیا میں نے دنیا کے تمام لوگوں کو اپنا چرواہہ مان لیا خداوند یشو مسیح آج مجھے سمجھ میں آیا ہے دنیا کے حالات جب بگڑتے جاتے ہیں دشمن ہم کو نقصان پہچانا چاہتا ہے آئے میرے خداوند یشو مسیح ہم پر ترس کر تو ترس کھانے والا چرواہ ہے ہماری مدد کر خدا باپ ہماری نظر تیری اول لگی ہے ہماری مدد کر یشو مسیح کے نام سے مانگتے ہیں سب لوگ کہیں آمین موسیقی موسیقی موسیقی